جمو کشمیر کے سیاسی گلیاروں میں ایک بار پھر سے حل چل دیکھنے کو ملی ہے اور اس وقت میں موجود ہوں ڈاکٹر فارق عبداللہ کی رہائشگاہ پر جہاں پی اے جی ڈی یعنی پیپلز الائنس پر گپکار ڈیکلیریشن کی ایک اہم میٹنگ چل رہی ہے ابھی ابھی کچھ دیر پہلے جو سیاسی لیڈران ہیں وہ فارق عبداللہ کی رہائشگاہ میں داخل ہوئے ہیں اندر داخل ہوئے ہیں اور ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور میٹنگ کے اقراز و مقاصد جاننے کی کوشش کی تو ان میں سے جسٹس حسنین مسودی نے ہم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ میٹنگ جو ہے اس میں بہت سارے اہم موضوعات جو ہیں ان پر بات کی جائے گی اور جن میں جو ابھی کا اہم موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیل لیمیٹیشن کمیشن کی حالیہ ریپورٹ آئی ہے جو حالیہ پروپوزل انہوں نے رکھا ہے جس میں سی ٹو کی عدلہ بلی کی گئی تھی اور جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ساری سیٹوں کو جو ہے دوسری جگہوں پر ملا دیا گیا جس میں ان انتناک کی بات کریں جس میں ہم شپیان کی بات کریں یا باقی عزلہ کی بات کریں تو بہت سارے اسمبلی الکار ایسے بھی ہیں جن کو باقی اسمبلی حلقوں سے جوڑا گیا ہے جس طرح سے ان انتناک کو راجوری کے ساتھ جوڑا گیا تھا یا ادھر دوسری سائیڈ سے کشتوار کی طرف جوڑا گیا تھا یا سری نگر کی کچھ ایک سیٹیں جو ہیں ان کو بھی ادھر ادھر کیا گیا تھا تو ان سب پر جو ہے بہت ساری مختلف جمع کشمیر کی مختلف جو پارٹیاں ہیں انہوں نے اپنا رد عمل ظاہر کیا تھا اور اس کو ایک آواز میں جو ہے مسترد کیا تھا رد کیا تھا اور اس کے بعد نیشنل کانفرنس کی بات کرے تھا انہوں نے بھی ایک خط جو ہے ایک لکھا تھا اور اپنی ریپریزنٹیشن جو ہے وہ پیش کی تھی کیونکہ نیشنل کانفرنس کے تین جو ایسوسییٹ میمبرز ہیں جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن ہے اس کے تین ایسوسییٹ میمبرز نیشنل کانفرنس کے ہی ہیں جو ان میٹنگز کو جو ہے ایٹنڈ کرتے ہیں اور حال ہی میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد نیشنل کانفرنس نے بھی اپنی طریقے سے جو ہے ایک ریپریزنٹیشن رکھی ان کو کہ یہ منظور نہیں ہے جو حالیہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا پروپوزل تھا اور جفتیس حسنین مسعودی سے جو اب ہم نے ابھی بات کی انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ آرٹیکل تین سو ستھر کی منسوخی کو جو رد کیا گیا تھا اس پر بھی یہاں پر بات ہوگی اور انہوں نے کہا کہ آرٹیکل تین سو ستھر جمع کشمیر کی عوام کا بنیادی حق ہے اور کسی بھی قیمت پر وہ اس پر بات کرنے سے نہیں رکیں گے اور اس پر جو ہے بات کی جائے گی اور جتنا بھی قانون کے دائرے میں ریکر جتنا بھی ان سے ہو سکے گا وہ ہر ممکنہ اقدام کرنے کی کوشش کرے گی اور اس خصوصی پوزیشن کو واپس لانے کی پوری پوری کوشش کی جائے گی اور ساتھ ساتھ انہوں نے ری آرگنائزیشن ایکٹ پر بھی بات کرتی ہوئے کہا کہ ری آرگنائزیشن ایکٹ میں جو چینجس لائی گئی ہیں اس پر بھی اس مٹنگ میں بات ہوگی اور مٹنگ کے بعد جو ہے معمول کی طرح پریس کانفرنس طلب کی جائے گی اور پریس کانفرنس کے ذریعے صحافیو کو بتایا جائے گا کہ مٹنگ میں کن کن نقات پر یعنی کن کن پوائنٹس پر بات کی گئی اور لاسٹ میں کیا کچھ نٹائز اس کے سامنے آئے اور اس کے بعد ایک ریپورٹ جو فائنل ریپورٹ ہے وہ بھی سبمیٹ کی جائے گی اور یہاں پر امید کی جا رہی ہے کہ جو دیلیمیٹیشن کمیشن کا پروپوزل ہے اس کو ایک آواز میں جو پی جیڈی ہے وہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کا ایک ایملگم ہے یعنی بہت ساری سیاسی پارٹیاں اس میں ہیں اور ایک آواز میں دیلیمیٹیشن کمیشن کی جو ریپورٹ ہے اس کو مسترد کیا جائے گا اور ایک ریپریزنٹیشن جو ہے وہ شاہ سینٹر کو بھیجی جا سکے اور جس میں ان کو بتایا جا سکے کہ کیا کیا جو اعتراضات سیاسی پارٹیوں کو ہیں دیلیمیٹیشن کمیشن کی اس ریپورٹ میں اور جس طرح سے ہم سب جانتی ہیں کہ دیلیمیٹیشن کمیشن کا پروپوزل جو ہے وہ جو ہے فائنل ریپورٹ نہیں ہے یہ صرف ایک پروپوزل ہے اور ابھی جو پانچ ایسوسییٹ میمبر ہیں اس دیلیمیٹیشن کمیشن کے جس میں دو بی جی پی سے ہیں اور تین جو ایسوسییٹ میمبر ہیں وہ نیشنل کانفرنس سے ہیں تو ابھی ان کو بتایا گیا ہے وہ اپنی ریپورٹیشن جو ہے بھیج سکتے ہیں دیلیمیٹیشن کمیشن کو اور اپنی اعتراضات جو ہیں وہ جتا سکتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے اعتراضات جتایا تھے پہلی پروپوزل پر اور سیکنڈ پروپوزل اب سامنی آ گیا ہے سیکنڈ پروپوزل پر بھی وہ اپنے اعتراضات جتا سکتے ہیں اور پی اے جی ڈی کی طرف سے ایک جو ہے ملا جولا جو ہے یہاں سے ایک رد عمل بھی جو ہے جا سکتا ہے اور ساتھی ساتھ اس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ سیاسی گلیاروں کی ہم نے بات کی تھی حلچل دیکھنے کو مل رہی ہے تو جمعو میں بھی حلچل دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پر نیشنل کانفرنس کے جو دگج لیڈران تھے وہ نیشنل کانفرنس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جن میں ہم نے پہلے دیکھا تھا دویندر سنگھ رانا کو اس کے بعد حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ سید مشتاق بخاری جو کہ ارسے دراز سے نیشنل کانفرنس کے ساتھ وابستہ تھے وہ بھی اب نیشنل کانفرنس کو خیر آباد کہہ کر چلے گئے ہیں اور اب ایسی خبریں جو ہیں بازار میں گرم ہیں کہ فاروق جو بخاری صاحب ہیں وہ اب بی جے پی کو جوائن کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک ان کی طرف سے اس پر کوئی افیشل کانفرمیشن نہیں آئے ہے تو ناظرین کرام یہ پی ای جی ڈی کی میٹنگ جو ابھی طلب کی گئے جو ابھی چل رہی ہے اس میں کیا کیا باتیں ڈسکس ہوں گی اور کیا کیا نتائی سامنے آئیں گے یہ بعد میں ہم آپ تک جو پریس کانفرنس ہوگی اس کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور بعد میں آپ سب کو ایا ہو جائے گا کیا کیا خاص باتیں یہاں پر ڈسکس کی گئی ہیں اور اجازت اور آپ دیکھتے رہیے جیکی نیوز پوائنٹ